بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِقَةِهُ يُصَلُّونَ عَلِي النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالسَّلِمُوا تَسْلِيمَهُ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد دہر و معلومات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے سلام قبول فرمائیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے دعا گو ہے کہ جہاں جہاں جو لوگ اب بھی اولاد جیسینے میں سے معروم ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین ان تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے ساتھ آمین کہا ہے مہترم ناظرین یہ ہمارا پروڑیم نمبر ٹو ہے جس میں ہم فی میر انفرٹیلٹی یعنی کہ خواتین کے وہ امراض جو اولاد نہ ہونے کا باعث بنتے ہیں یقینا یہ بہت وسیع مرض ہے لیکن میں اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان تمام موضوعات کو زیر بحث لاؤں جن کی مدد سے آپ اپنے مرض کو سمجھنے میں اس کی تشریف کرنے میں اور پھر اس کا علاج کرنے میں آپ کو آسانی ہو خواتین کے وہ امراض جو اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ہیں یا اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ امراض جن کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہوتی یہ کافی وسیع ٹوپک ہے اس مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان تمام امراض کو آپ کے اقسام میں رکھیں جس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اور آپ آسانی سے علاج کرسکیں محترم ناظرین نیچے سکرین کی اوپر میرے ایمیل ایڈریس ٹیلی فون نمبر ویٹس اپ ایمو موجود ہیں اگر آپ کسی جگہ پر کوئی بات سمجھنا چاہیں تو مجھے آپ ذریعہ ایمیل فون کے ذریعہ آپ رابطہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ مکمل رہن وائی دی جائے گی میں اپنا پرگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے پرگرام نمبر ون کا ذکر مختصر کرتا چلوں جس میں ہم نے مردانہ امراض یعنی میر انفرٹیلٹی کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے مثلاً وہ امراض جن کی وجہ سے سپرم پیدا ہی نہیں ہوتے یا کم پیدا ہوتے ہیں یا وہ مردہ ہوتے ہیں یا ان کی حرکت کمزور ہوتی ہے میڈیکل میں ان امراض کو ایزوسپرمیاں نیکلوسپرمیاں نیکلوسپرمیاں کے نام سے لکھا پڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان امراض کی وجہات بننے والے جو مرز ہیں جس لائک جیسے ویڈکوسیل ہے ہائیڈروسیل ہے سومیٹوسیل ہے اپیڈیمائیٹس ہے اورکائیٹس ہے اپیڈیمائیٹس کی سسٹ ہے سوائلنگ ہے اور دوسرے جو مسائل ہیں ہم نے بڑی مفصل طریقے سے اس میں ذکر کیا ہے اور انہی مراز کے ساتھ ساتھ ہم نے میل آئیپوگونیڈیزم کو بھی زیر بحث لائے ہیں تو وہ تمام حضرات خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے انہم مراز میں مطلع ہیں تو وہ اپنی پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ فرمائیے انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رہنمائی دی جائے گی میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پروگرام نمبر ون کو بہت پسند فرمایا اس کے لئے انہوں نے مجھے ایمیز خطور اور فون پروپر اپنے اظہار اپنے رائے کا اظہار فرمایا تو میں دل کی عطا گرائیوں سے ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں پروگرام کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے سچینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہل سکیں تو میں نے کوشش کی ہے کہ انتفاظ کا چناؤ کروں کہ عام علم رکھنے والا بھی آدمی میرے ان پروگرام کو سمجھ سکے کہ میرا پروگرام کا مقصد کیا ہے اور آپ اپنے عموز کو اچھا جیتے سے سمجھ سکیں تو خاندان میں شادی کے حوالے سے میں بڑے عدب سے اس کروں گا کہ اب یہ پروگرام سننے کے بعد جو جن کے ہاں برادریوں میں شادی کرنے کا ارواز وہ مجھ سے لڑائی نہ کرے یا نراز نہ ہوں میں بیسے تک میڈیکل سے ریلیٹڈ آگ بھی ہوں اور میرے اوپر ایک زمہ داری ہے کہ میں جو چیزوں کے خطشات ہیں پوری زمہ داری کے ساتھ آپ کو وزاد کر سوں بتانا مقصد ہی ہے کہ عموماً ہمیں بے اولادی کے حوالے سے یا مسکاریج کے حوالے سے یا ابناورمل بچوں کی پیدائش کے حوالے سے جس وقت ہم پیشنٹ کی پریوس اسٹری میں یا ان کی بیک اسٹری میں جاتے ہیں تو مسکاریج کے حوالے سے اپچولہ واشن کے حوالے سے اور بچوں کی نامکمل گروت کے حوالے سے دل میں سراکھ کے حوالے سے اگر ان تمام مریضوں کو اگر ہم اکٹھا کرے تو موسٹلی موسٹلی سیونٹی پرسن سے زیادہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان قپلز کی شادی خاندان در خاندان بھی ہیں تو جیسا کہ میں اپنے پہلے پرگرام میں پرگرام نمبر ون میں چیزوں کی وزارت کر چکا ہوں کہ اگر بہت ضروری ہے کہ اگر آپ شادی خاندان میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو شادی سے پہلے اس قپلز کا اس شادی ہونے والے جوڑے اگر آپ کچھ ٹیسک کروا لیں تو این ممکن ہے کہ ہم بہت سارے مراسل کر سکے تو یہ کافی قبیل ٹوپک ہے تو بتانا مقص کی ہے کہ اگر کوئی ایسا چھ مجبوری نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خاندان در خاندان شادی کرنے سے اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ کینسر کی جو بڑی قسم ہے تھیلسیمیا اس میں دو بڑی قسمیں ہے وائٹ وائٹ بلیڈ سل کے حوالے سے تھیلسیمیا ہے ریڈ بلیڈ کے حوالے سے تھیلسیمیا ہے اور دوسرے جو امراض ہیں تو ان کی جو قصدت ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ عموما خاندان میں جہاں شادی وقت ان میں دیکھنے میں آتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا چھ جس خاندان کے اندر اس قسم کے امراض نظر آرہے ہیں شادی کرنے کے بعد تو کوشش کریں کہ وہ خاندان میں شادی کرنے سے اس قسم کریں کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن کا شادی کے بعد علاج ممکن ہے اور یقین ہے کچھ امراض ایسے ہیں جن کا شادی کے بعد علاج ممکن ہے تو یہ کافی تفصیل طلب آتے ہیں تو جو ایک میسیج کرنے کرنے کا محصول یہ ہے کہ کوئی ایسا چھ کپل جن کی فیملیز میں اگر کچھ امراض ایسے ہیں جیسے سیمیا ہے اور اس کے لئے اور بھی مراض ہیں دین کی تفصیل کافی ہے تو اگر ایسا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ وہ خاندان میں شادی کرنے سے اسے نام کریں شکریہ جی محترم ناظر ایک مطلب پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنس ان کو ڈاکٹر زراحت نے آئیوی ایف آئیوی آئی یا آئی سی ایس آئی رکمنٹ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسل کریں انشاءاللہ ہی چیزوں باقی نہیں رہے گی ہماری دل سے دعا ہے کہ ہرانگرن اولاد کی خشبو سے مہتہ رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی قبل اس نیمے سے محروم ہے تو ہمارے تیبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ اللہ سننہ ہماری شرم ویاکبرم رکھنے والا ہے آخر میں دعا ہے اللہ سننہ ہم سب کو اپنی حصور مانگر اپنا اور اپنا کا بہت زیادہ خیار رکھئے میں آپ لی دعا گوں آپ ملی دعا کیجئے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ پاکستان زندہ پاکستان ہمارے اس چینلوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون گینٹری کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک آنے سے پہن سکیں